اسلام علیکم ویوورز امید ہے انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم جو کیلیگرافی پینٹنگ بنائیں گے اس کا سائز ہے 14 انچز بائی 30 انچز یعنی 14 انچ بائی 30 انچز کینویس پہ ہم یہ کیلیگرافی پینٹنگ بنا رہے ہیں جس کلر کا سر نے انتخاب کیا ہے یہ ہے لیمن ییلو برش شائز 2 انچز ہے اور پانی کا سر نے ساتھ ساتھ استعمال رکھا ہوا ہے سب سے پہلا کلر جو سر اپلائی کر رہے ہیں وہ ہے لیمن ییلو اور سر نے کوئی سپیشل پروپورشن نہیں رکھی بھی کوئی پالٹ ڈیزائن نے کی بھی سمپلی سر کلر اپلائی کر رہے ہیں یہاں سر نے ییلو آکر کا انتخاب کیا ہے سیم برش سے سر ییلو آکر اپلائی کر رہے ہیں پانی کی کونٹیٹی آلموسٹ 50% ہے اس کلر میں کیونکہ سر نے افیکس دینے تھے یہاں پہ بھی سر آکر کلر لے آیا ہے چاروں طرف سے سر نے آکر کلر لگایا ہے سر لائٹ سے ڈارک کی طرف آئیں گے جیسا کہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں کہ لائٹ کلر ہماری پینٹنگ کے اوپر والی سائٹ پہ ہوگا سر نے بھی لائٹ کلر یعنی لائمن اور آکر پینٹنگ کے اوپر والی سائٹ پہ لگایا ہے اپر بورڈر پہ لگایا ہے یہاں پہ سر نے برنٹ سینہ کا استعمال کیا ہے اور نیچے والے پورے ایریا میں سر نے برنٹ سینہ اپلائی کر کے اور اس کو اوپر والی سائٹ پہ بلنڈ کر دیا ہے اس کے بعد سر نے اپنے ہاتھ میں ڈرائر پکڑ لیا تھا اور سر پینٹنگ کو ڈرائر کرنے لگے تھے وائس آور کرنے کا ریزن یہ ہے کہ سر بہت ہی شور والے اور ہم سب وہاں پہ موجود ہوتے ہیں ہمارے بہت سارے اور سیڈنٹس موجود ہوتے ہیں جن کی موجودگی میں سر یہ پینٹنگ بنا رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ ایک تو یہ ٹیٹوریل بہت ہی لمبا ہو جاتا ہے غیر ضروری گفتگو ہوتی ہے اس میں اسی لیے میں آپ کے ساتھ سمپل صرف سبجک شیئر کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ اس کا مطن کیا ہے بس تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا بیک گراؤنڈ یہاں سر نے ڈرائی کر لی ہے اس کے بعد سر نے سکیل کی مدد سے ایک پیلٹ ڈراؤ گی ایک پینل ٹائپ پروپورشن بنائی تاکہ سر اس پہ رائٹنگ کر سکے دو انچ سر نے رائٹ سائٹ سے گیپ دیا اور چار انچ کا سر نے اپر پورشن سے گیپ دیا یعنی دونوں بورڈر کی طرف سے سر نے دو دو انچ کا گیپ دیا اور اوپر والے بورڈر کی طرف سے سر نے چار انچ کا گیپ دیا اور لائف پرپل کا استعمال کرتے ہوئے بریلینٹ پرپل کا سر نے بہت ہی تھن سی کنسسٹینسی میں بریلینٹ پرپل کا استعمال کیا اور ایک بورڈر ڈراؤ کر دیا تاکہ ہم اس کے لئے کیلیگرافی کو سپیسیفائی کر سکیں سر ذرا سوڑے سے لیزی ہو رہے تھے کیونکہ ساتھ ست وہ اس چیز کو ایکسپلیم بھی کر رہے تھے ہمارے لئے ہم ادھر ادھر کی باتیں بھی کر رہے تھے اور سر ہم سے ہمارے سر کام بھی شیئر کر رہے تھے ہمارے کچھ اور بھی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو لائف کلاسز لیتے ہیں وہ وہاں موجود ہوتے ہیں تو سر ان کی موجودگی میں یہ پینٹنگ بنا رہے تھے تو میں نے اس کو ریکارڈ کر لیا تھا بعد میں میں نے پھر اس کا وائس آور کیا ہے آپ سب مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں ڈائریکٹ وائس شیئر کرتی بہت لیندھی ویڈیو ہوتی ہے اور بہت سائی باتیں اس میں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی سمجھ لیں کہ سمجھ سے بھی باہر کی ہوتی ہیں اور وہ ہماری پرسنل باتیں ہوتی ہیں تو سر آدھی بات کر رہے ہوتے ہیں آدھا ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں اس لیے میں آپ کے ساتھ پورا ٹرٹوریل اوریجنلی شیئر نہیں کرتی اور اس کا وائس آور کر کے شیئر کرتی ہوں اچھا جی یہاں پہ سر نے پیتلو بلو کلر کا انتخاب کیا ہے اور فری سائز برش ہے یعنی سر کے برشز کا آپ کو پتہ ہے کبھی کوئی سائز ہوتا نہیں ہے سر کو جس سائز کا برش ریکوائیڈ ہوتا ہے سر اس کا استعمال خود سے کر لیتے ہیں یا اپنے برش کو سر خود سے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں بلیڈ کی مدد سے کاٹ کے یہاں پہ سر نے خطے سلس میں بسم اللہ لکھی ہے اور سر نے پیتلو بلو کلر کا استعمال کیا ہے ابھی تک جتنے کلر سر نے یوز کیا ہے یہ سب ایکرالک کے ہیں میریز ایکرالک کلرز ہیں اور یہ شیڈ ہے پیتلو بلو یہ تھوڑا سا آپ کو پرپل کی ٹچ میں لگ رہا ہے لیکن یہ پرپل ہے نہیں یہ کیمرہ ایفیکس کی وجہ سے آپ کو پرپل لگ رہا ہے یہ ہے بلو تو یہاں پہ سر نے خطے سلس میں بسم اللہ لکھی جو اوپر والا بارڈر تھا وہاں پہ اور آگے سر انشاءاللہ اس پہ کلیگرافی کریں گے اچھا ویورز ایک چیز یہ ہے کیونکہ سر یہ اپنے سٹوڈنٹس کو سمجھا رہے تھے جو سر سے لائف کلاسز لیتے ہیں یہ ان کو سمجھا رہے تھے تو اس میں ہم نے اپنے کمنٹس کو کور نہیں کیا میرا اور سر کا ہمارا میوچل پلان یہ ہے کہ ہم نیکس ٹائم سے منت میں ایک لائف سیشن رکھا کریں یہ لاسٹ ویڈیو پہ بھی ہم نے آپ سے پوچھا تھا اور اس ویڈیو میں بھی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ بتائیے کہ سر کا اور میرا پلان یہ ہے کہ ہم منت میں ایک دن لائف سیشن رکھا کریں آپ کے ساتھ ٹائم ہم دیسائیڈ کر لیا کریں جو ڈیٹ جو ٹائم ڈیسائیڈ ہو اس ٹائم پہ ہم لائف آجائے کریں یوٹیوب پہ اور کوشش ہم کریں گے کہ اور بھی جو ہمارے سوشل پلاتفارمز ہیں ان پہ بھی ہم ایک دی سیم ٹائم لائف ہوں تو ہمارے لئے یہ ایزی ہوا تو ہم ایسا ضرور کریں گے لیکن جو مبین ہمارا پلاتفارم ہے وہ یوٹیوب ہے تو اس پہ ہم لائف آجائے کریں گے اور آپ کے جو بھی سوال ہوں گے وہ سر اس وقت آپ کو فوری فوری ان کا جو جو پریکٹیکل ہوگا وہ بھی کر کے دکھا دیں گے اور جو ایکسپلین کرنے والی چیزیں ہوں گی وہ بھی ایکسپلین کر دیا کریں گے اچھا سٹوڈنٹس یہاں پہ سر نے آپ کمنٹ میں اس کے بارے میں اپنی جو بھی اپینینس ہیں وہ شیئر کر دیجئے گا یہاں پہ سر نے سیم کلر کا انتخاب کیا ہے اور خط کوفی میں سر نے سورہ فاتحہ لکھی ہے خط کوفی کا سر کا جو کورس ہے وہ نیکسٹ ویک سے سٹارٹ ہو رہا ہے آپ میں سے جو سٹوڈنٹ جوائن کرنا چاہیں وہ جوائن کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں سر کا نمبر موجود ہے اس نمبر پہ آپ کال کر کے ساری کورس کی ڈیٹیل سر سے لے سکتے ہیں پینٹنگ کے حوالے سے کیلیگرافی کے حوالے سے کیلیگرافی میٹیریل کے حوالے سے آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں سر کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ بھی میسج کر سکتے ہیں سر کے فیس بک پیج پہ بھی میسج کر سکتے ہیں یا ڈائریکٹ ووٹس اپ پہ بھی آپ سر سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں سر کا انسٹاگرام اکاؤنٹ اور فیس بک پیج سر کی یوٹیوب چینل کے بائیو میں اٹیجڈ ہے آپ لوگ جا کے اباؤٹ میں جب چیک کریں گے تو وہاں پہ آپ کو اکاؤنٹ مل جائیں گے لنکٹ اکاؤنٹ ہے یہ کیلیگرافی جو سر کر رہے ہیں اس میں بھی سر نے فری سائز برش یوز کیا ہے برش کا کوئی سپیسیفک سائز نہیں ہے سر چائنا کے برشز یوز کرتے ہیں اس میں پھر سر کو جو سائز ریکوائیڈ ہوتا ہے اگر تو برش میں وہ آویلیبل ہو تو ٹھیک ہے ادھر وائز سر اپنے برش کو بلیڈ کے ساتھ ایجسٹ کر لیتا ہے اچھا یہاں آپ نے دیکھا کہ سر اتنی کوکلی یہ کیلیگرافی کر رہے تھے سپیڈ کو ویسے میں نے تھوڑا سا بڑھایا وہ تو ہے لیکن پھر بھی سر اتنا کوک اس کو لکھ رہے تھے بیک گراؤنڈ بھی سر ایکرالکس میں اتنی کوک بناتے ہیں کہ جو سر سے تھوڑی بہت گلتی کا احتمال ہوتا ہے وہ سر فوری ٹھیک کر لیتے ہیں تو سر نے صرف سمپل پانی کے ساتھ جو الفاظ کی کچھ گلتی ہو گئی تھی سر سے سر نے اس کو ریموف کیا اور دوبارہ سے لکھ دیا یہاں پہ سر نے پینٹنگ کے رائٹ سائیڈ پہ جو بورڈر تھا وہاں پہ برنٹ امبر کا استعمال کیا ہے ایکرالک کا برنٹ امبر اور سیم سائز سر کا برش ہے جس سے سر نے انسائیڈ پینل میں کیلیگرافی کی ہے سیم اسی سائز کے برش سے سر نے باہر والی سائیڈ پہ لا الہ الا اللہ کی پریکٹس کی ہے کوفق خط ہے سر ہمیشہ آپ کو بتاتی ہیں کہ پینٹنگ میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو خط ہیں وہ میں سمجھتی ہوں نمبر ون پہ کوفق بھی آتا ہے اور سلس بھی آتا ہے اس کے بعد نمبر ٹو پہ دوسرا خط آتا ہے کوفق اور سلس اتنے امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نمبر ون پہ کونسا ہے اور نمبر ٹو پہ کونسا ہے موسٹ امپورٹنٹ خط جو ہیں وہ کوفق اور سلس ہیں اس کے بعد آتے ہیں مارڈرن کیلیگرافی اور دیوانی اور باقی سب خط لیکن سب سے زیادہ اہم جو خط ہیں پینٹنگ میں وہ کوفق اور سلس ہیں یہ دو خط تو آپ کو مست آنے چاہیے اور اگر آپ اپنی پینٹنگ بہت زیادہ اچھی بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو مارڈرن کی طرف بھی تھوڑا سا رجحان ہونا چاہیے اور وہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس پر کمانڈ ہونی چاہیے یہاں پہ سر نے سب سے پہلے ایک پیتلو بلو کلر کا برش لیا ایک سکائی بلو کلر کا برش لیا اور ایک وائٹ کلر کا برش لیا تین ڈیفرنٹ کلر کے برشز کا استعمال کرتے ہوئے سر نے کچھ پرلز بنائے ہیں اور سر نے تین ڈیفرنٹ کلرز کو آپ اس میں اچھے سے پہلے بلر کیا ہے اس کے اوپر سر نے وائٹ کو تھوڑا سا پرومینٹ کر دیا ہے اور یہاں پہ سر نے جو اس میں مزید ڈیٹیل ایڈ کی ہے وہ وائٹ سے ایڈ کی ہے اس کو میں مزید تھوڑا سا زوم کر دیا تھا تاکہ آپ سب اس کی بناوٹ کو اچھے سے دیکھ سکیں سر جو پرل آئل کل میں بناتے ہیں وہ تو بہت ہی سوپر ڈوپر ہوتے ہیں ایکرالک میں زیادہ بلینڈنگ کیونکہ اتنا چھوٹا سا پورشن ہوتا ہے تو اس میں بلینڈنگ سر زیادہ کرتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی سر اس کو پرل کی ایک پوری شیپ دے دیتے ہیں ایک پوری بس لائن میں سر نے چار پانچ چھے دس نائن سر نے پرلز بنائے ہیں اور سر نے صرف گیاب پل کرنے کے لیے پینٹنگ کو ایک اچھی لک دینے کے لیے بنائے ہیں جو کہ آپ سر بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد سر نے برنٹ امبر کا استعمال کرتے ہوئے پینٹنگ کے لیفٹ سائٹ پہ یہ اللہ لکھا ہے آپ سر کے ساتھ کے ٹیکنیک شیئر کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ سر دیکھ سکیں کہ کونسی پینٹنگ میں جہاں آپ کو کمپوزیشن کی پرابلم ہے آپ ایک طرح کی چیز سے اسے کور نہ کریں صرف کیلیگرافی کیلیگرافی نہیں بہت ساری اور ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ کمپوز کر کے جن کا استعمال کر کے آپ اپنی پینٹنگ کو بہت اچھی اور بہت پیاری لکھ دے سکتے ہیں اس کے بعد سر نے سکائے بلو میں وائٹ ایڈ کر کے اور جو خالی جگہ ہوتی ہیں آنکھیں ہوتی ہیں الفاظ کی ان کو سر نے فل کر دیا اور یہ سر کی پینٹنگ یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی امید ہے یہ کیلیگرافی پینٹنگ انشاءاللہ آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو ریکیئٹ کر کے آپ سر کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور سر سے اپنی اپینین دے سکتے ہیں اس کیلیگرافی پینٹنگ سے ریلیٹڈ کیلیگرافی مٹیریل سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں سر سے بھی ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ سر پوری کوشش کرتے ہیں میں بھی پوری کوشش کرتی ہوں کہ جو سوال مجھے جس کا جواب پتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی لائیو سیشن سے ریلیٹڈ آپ اپنی اپینین کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ